یہ بھی دیکھیں کہ there are category of people جن کو ہم نے اس میں exemption جو ہے وہ دی ہوئی ہے جس طرح صحافی ازرات ہیں جس طرح خواتین ہیں اور جس طرح جو ہے وہ بچے ہیں کیا وجہ ہے کہ صرف بوڑے، عورتیں، بچے اور صحافی ہی اس پابندی سے مستثنہ ہیں حالانکہ اب تک ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرنے والے کسی دہشتگرد، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا فنکار کو گرفتار نہیں کیا جا سکا لیکن پتا نہیں کیوں ان تمام اہم پیشوں سے منسلک افراد کو بھی اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ انہیں اس پابندی سے مستثنہ قرار دیا جائے جو واقعی سینے سٹیزنز ہیں جو واقعی ان کا ایک جائز حق ہے وہ ہے بارہ سال سے کم عمر بچے وہ اور خواتین اور میڈیا کے لوگ ورنہ سب سے پہلے آپ لوگ شور مچائیں گے آپ لوگ کا مستثنہ حاصل ہے اس طرح تو پھر ڈاکٹرز، لائرز، انجینئر سب آ جاتے ہیں تو پھر اس میں تو پورا شہر آ گیا تو پھر تو پابندی نہ ہوئی پر یہ جو امیجنسی عمل ہے کوئی سے بھی عمل ہو کہ سے ہم ہاں ہسپیلل سے تعلق ہے تو ہمیں تو دوساری ہونا چاہیے کیونکہ ہم وقت پہ نہیں پہنچیں گے تو پیشنٹ کا کیا حال ہوگا ایمبولیس وغیرہ اور دوسری تیسری چیزوں کو ہر حال میں علاو ہے جانے کے لیے سگنل توڑ کی بھی جا سکتی ہیں تو ڈاکٹر بھی تو اسی کٹیگری میں آتے ہیں اگر آپ کو مطلب سامنے بتا ہے کہ ڈاکٹر ہے یا اس نے اپنا ویزیٹ کارڈ لگایا ہے تو اس کو ضرور اجازت ہونا چاہیے کیونکہ کسی کی جان بچانے بھی جا سکتا ہے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی جا سکتا ہے کوئی بندے کی امرجنسی ہوگی اس کے لیے بھی جا سکتا ہے جنلسٹ ہیں اور گورنمنٹ سرونٹس ہیں اس کو ایکزم کیا گیا ہے اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ اور بھی سروسیز ایسی ہیں جو پبلک ویل فیر کیلئے ہوتی ہیں پیرامیڈکس ہیں ڈاکٹرز ہیں یا اس طرح کے لوگ جو ہیں جو اسنشل سروسیز میں آتے ہیں جو پبلک کی کنویننس کو دیکھتے ہیں میرا خواہ سے ان کو بھی ایکزمٹ کرنا چاہیے اس میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی کلینک یا اسپطال کے امرجنسی وارڈ کے کمباؤنڈر یا کسی اسکول کالج یونیورسٹی کے استاد کو ڈبل سواری سے روکنے کا کوئی اخلاقی جواز ہے یا نہیں بھائی جان مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ہمارے عالی قیادت جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ڈبل سواری کے ذریعے جو ہے مطلب یہ ٹارگٹ کلیننگ اور یہ دیشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں مگر ہم نے تو اکثر یہی دیکھا ہے ہم کراچی میں چھوٹے بڑے ہوئے ہیں ڈبل سواری پہ تو یہی سیاسی لوگ گھومتے ہیں یہی سیاسی یہی جو دیشتگرد ہوتے ہیں انہی کوئی ہم نے ابھی بھی گھومتے ہوئے دیکھا ہے ابھی بھی یہ گھومتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو سنگل ہوتے اس کو روک لیا جاتا ہے اور جو ڈبل جا رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری پابندیاں اور قوانین کا سختی سے نفاز صرف اور صرف بیچارے عوام کے لیے ہے یہاں دیکھئے کیا نظر آتا ہے یہ لوگ کون ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ان پر کسی قانون کا نفاز نہیں ہوتا چلیے چھوڑیے آگے بڑھتے ہیں ویسے بھی ہمارا مقصد کسی کو نشانہ بنانا یا کسی کو ذمہ دار پھیرانا نہیں بلکہ بطور معاشرہ ہم اپنے ہی گریبان میں جھانکنا چاہ رہے ہیں اس طرح کی جو بے حرکت ہے وہ اگینس دیلا ہے اگر قانون گورنمنٹ آف سندھ یا گورنمنٹ آف پاکستان کوئی چیز امپوز کرتی ہے تو ہر سیٹیزن کا فرض ہے اس کو اعترامن اس پر اوبے کریں ہماری سوسائٹی میں ایک جنرلی ایک ایٹیچیوٹ ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ ہم وی آنٹ لا آبائیڈنگ رائیڈ اور رونگ ایک لا جب بیلیٹلی امپوز کیا گیا ایک قانون بنایا گیا ہے سیکشن ون فورٹی فور جو ہے کامپیٹنٹ آتھارٹی نے اس کو امپوز کیا ہے تو لوگوں کو جنرلی چاہیے اس کو اس کے پر جو اس کی رسٹرکشنز ہیں جو لاؤ کی رکرائیمنٹ اس کو اوبزرف کریں جو دبل سواری بیٹھتے ہیں انہیں خود کو بھی اقل نہیں آتی اور وہ جتنا انہیں منع کرے جائے کہ دبل سواری پر نہیں بیٹھو وہ دبل سواری استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس ایسے ملزیمان آتے ہیں جو ایک دفعہ کے علاوہ دو دو تین دن دفعہ بند ہوئے ہیں پوری جب ہم جیل کے اندر بیٹھے ہیں انہیں انہیں سے پکڑ لیا صبح سے لے گے رات تک ہم بھی در بیٹھے ہمارے گھر والے کتنے پریشان ہیں وہ ان کو پاسا نہیں ہے ہم نے بولا فون کرنے تو فون کرنے نہیں دے تابعی چھے گھنٹے کے بعد بھی در آئے اس کے بعد بھی تک پینچہ چڑے کوئی بولتا اس کے بعد جا کوئی بولتا اس کا جا کوئی پاسا نہیں پڑتا ہے کھانے میں بھی پیسے دے کر رہا ہے اور یہاں پر بھی دینے پڑتے ہیں کھانے سے نکل کے یہاں تک آنا پیسے ضرور دینے یہ ان کا خرچہ ہوتا ہے جو موبائل سے اٹھا گئے یہاں تک لیاتے ہیں کہتے ہیں پٹرول اٹرول کا ہم کو گورنمنٹ دیتی نہیں ہوگی شاید اس لیے لے لیتے ہیں مگر پیسے سب نے دیا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ پیسے نہیں دیا کسی نہیں آپ جانتے ہیں کیسے پولیس ہماری بتا لے گے چھوڑ دیتی ہے قریب آدمیوں پکڑھ لیتی ہے ورنہ کہتی ہے پیسے دو ورنہ پانچ ہزار روپے دس ہزار دبل سواری پر پابندی کے قانون کا کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو ہماری پولیس کے ہاتھوں ایک دو دھاری تلوار ضرور لگ گئی ہے میں آ رہا ہوں یونسٹری تو پکڑ لیا مجھے بیچ میں چار سو روپے لیے صاحب بات ہے پولیس پکڑتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایف آئی آر کارڈ دیں یہ وہ لیکن اگر کچھ تاون کرتے ہیں دیلے اندلانے کے بات ہوتی ہے تو پھر ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں مارسط بائی کو دوسرا بائی بھی ہوتے ساتھ اس کو لے کے آنا لے کے جانا بہت مشکل ہے جب بھی جاتے تو پولیس والے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دبل سواری من ہے یا تو بولتے ہیں سو روپے دے تو یا دو سو روپے دے تو وہی لے لیتے ہیں اور پھر جو انہیں چھوڑ دیتے ہیں جب ہم ڈبل سواری پر نکل جاتے ہیں اگر کو بزرگ ہو یا کو بچہ بیڑی ہے اس پہ بھی پولیس والے پکڑ لیتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں مسجد سے کوئی ساتھی ہے کھڑا ہوا بائیک پہ کھڑا ہوا دوسرا اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے تو پولیس اس کو بھی اٹھا کے لیا دی ہے ڈبل سواری میں اگر ساٹھ سال کا والد بیٹھا ہوا ہے آگے پیشے بارہ سال کا بچہ تو اس کو بھی یہاں پہ لے کے آگئی ہے چلیے ایک بہت ہی آسان سی بات کرتے ہیں ڈبل سواری پر سہولت ختم کر کے ہم عوام کو اس کا نیم البدل کیا دے رہے ہیں ہمارے اردگرد موجود پبلک ٹرانسپورٹ جی ہاں وہ سواریاں جس پر سیاستدان بیورکریٹس حکام یا دیگر صاحب لوگ سفر نہیں کرتے پبلک ٹرانسپورٹ کہلاتی ہے اور ہم اور آپ ان پر سفر کرنے پر مجبور ہیں بسوں کا مول یہ ہے کہ جیب کترے زیادہ چڑھتے ہیں بسوں میں جیبیں کڑی آتی ہیں کسی کے موبائل لگل جاتے ہیں ہاں کو اچاری ہے لیکن اتنی لوڈ ہے کہ میں تین چار جا چکی ہیں ابھی تک میں یہی کھڑا ہوا بہت زیادہ ہے اور آپ چھتوں پر بیٹھ کے کبھی مجبور ہیں ہمیں چھتوں پر بھی مچھڑنا پڑتے ہیں دبل سواری کی پابندی کی وجہ سے بسوں میں جو ہے بہت رش ہو گیا ہے اب ہمیں آنے جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے جی چھت پر بیٹھ کے جاتے ہیں اندر بھی کچھ سیٹ میں جگہ ہوتی ہی نہیں یہ کھڑے ہو کے جانا پڑتے ہیں ہم لوگ رش بہت ہے یار زیاد بہت رش ہے اور انگیٹون کا دیکھیں آپ اٹھارہ اٹھارہ روپے کرائے کے ہیں کوچز میں اگر آپ جائے ہیں کوچز بھی لوگ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں آپ مجبور ہیں ان کی وجہ سے لیٹ ہونے پر تو ایک میڈل کلاس لوگ کلاس جو ہماری جیسے لوگ ہیں جو زیادہ تر مہنگائی کے اثر میں ہیں اس پر فرق تو پڑا ہے ہر ایک کی بجٹ متاثر ہوئی ہے جو موٹر سائیکل پر گھومنے والا تھا جیسی پیٹرول بڑھتے ہیں ان کی کرائے بڑھ جاتے ہیں گورنمنٹ کا تو کوئی کنٹرول آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کسی بھی جگہ صرف تاواد پانچ سات کلومیٹر کا رستہ تیس تیس روپے کرائے کون دے گا ابھی پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی کوئی پیٹرول کرائے میں کوئی کمی نہیں کی گئی کسی بھی وجہ سے ہونے والی ہرتالوں اور پہیا جام کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ کا نا چلنا شہریوں کے لیے مشکلات کے نئے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے چاہے طالب علم ہو یا ملازمت پیشہ افراد ان ہرتالوں کے دوران ان کا اپنے اپنے مطالقہ اداروں تک پہنچنا اور اپنے اپنے فرائس کی انجام دہی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے بڑی مشکلات کا سامنا ہے لوگ باگ بچارے دہالیوں پر کام کرتے ہیں تو اب بتائیں دہالیوں والے کیا کریں گے ان کی تو دہالیاں کٹیں گی اچانک ہرتال کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو زیادہ پریشانی جاتی ہیں پچاس اوپے کا راستہ نہیں ہے اتنی وہ کر رہے ہیں ابھی رکشیالے کو بولا وہ اسی نوبر اوپے مانگ رہا ہے ایک بندہ اسی نوبر اوپے کہاں سے دے گا اس شہر میں ایسا بھی دوتا ہے نا اور یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈبل سواری پر پامندی ہر کٹھن وقت میں کراچی کے عوام کے لیے عذیت کا مزید سامان فرہم کرتی ہے